ڈیوڈو بی نیوز ہے اس کی آزاد پترکاریتہ میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ لال محمد اس وقت میں موجود ہوں ترجنات پرزیلے کے گوان پغر میں یہاں پر ازرائیل حکومت اور ازرائیل کے خلاف جو ہے ایک ریلی نکالی گئی ہے احتجاجی ریلی آئیے لائیو تصویر آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہاں پر آپ کو ساتھ فلسطین کو آزاد کرو فلسطین ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ظالم اسرائیل فلسطین سے دور ہٹو دور ہٹو دور ہٹو اسرائیل ظالم ہے اسرائیل کے حمایتی اندھے ہیں اسرائیل کے سپورٹر اندھے ہیں اسرائیل کے سپورٹر اندھے ہیں اندھے ہیں نتین یاہو مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں فلسطین پر ظلم بند کرو بند کرو بند کرو ازام ہے کہ انہوں نے حملہ کیا ہے تو ساری دنیا والے جانتے ہیں ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ فلسطین فلسطینی لوگ بے گناہ ہے اور اسرائیل ظالم ہے اسی ظلم کے خلاف ہمارے گورنمنٹ میں بھی اسرائیل کا ساتھ دیا ہے ہمارے انڈیا گورنمنٹ میں فلسطین کا ساتھ دیا ہے اور بنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم جو ہے فلسطین کے ساتھ اس لیے ہے کہ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کیا جانا چاہیے اور ہم گولتا اسرائیلی مورتا بار اسرائیلی سپورٹرز مورتا بار اسرائیلی سپورٹرز مورتا بار جانا چاہیے فلسطین کو آزاد کرو فلسطین کو آزاد کرنا خدا فلسطین کو آزاد کرنا خدا جانا چاہیے جانا چاہیے اسرائیل جلیل ہے اسرائیل جلیل ہے اسرائیل کے سپیٹا سنگے ہے اسرائیل کے سپیٹا سنگے ہے محسینہ ترجیمہ بارکنا محسینہ ترجیمہ بند کرنا اپنی درماری بند کرنا انساء پسند اچھے کھرنا خلسطین ہم تمہارے ساتھ ہیں خلسطین ہم تمہارا ساتھ ہیں ہر گوار کو کروانے خلسطین کے ساتھ ہیں ہر گوار کو کروانے خلسطین کے ساتھ ہیں خلسطین پر زیب ہمیں نہیں جائیں گے ہم شہر دنوں کو بتانے چاہتے ہیں کہ خلسطین ترجیمہ بند کریں خلسطین ترجیمہ بند کریں اسرائیل جلیل ہے 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 خلسطین ترجیمہ بند کریں اسرائیل جلیل ہے 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 تو جیسا کہ آپ سبھی اس وقت دیکھ سکتے ہیں ڈبلو بی نیوز ہیڈ لائنز پر کہ اس طریقے سے گوال پوکھر میں فلسطین کے سپورٹ میں یہاں پر ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی ہے جس میں اسرائیل مرداباد کے نارے اور کافی سارے باتیں لگائی جارہی ہیں آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے کافی بہت بڑا ریلی نکالی گئی ہے اتر جناچ پر جلے کے گوال پوکھر ایک بلوک میں جہاں پر ازرائیلی حکومت کے خلاف جو ہے نارے لگائی جارہی ہے مظلوموں پر ظلم بند کرو اسی طریقے سے جو ہے نارے لگائی جارہی ہے لائی تصفیر ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں اس وقت آپ سب دے سکتا ہمارے پیچھے کہ کس طریقے سے کتنی بڑی جو ہے ریلی نکالی گئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اتر جناچ پر جلے کے گوال پوکھر میں جو ہے ازرائیلی حکومت کے خلاف اور ازرائیلی سپورٹروں کے خلاف جو ہے ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی ہے جس میں کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور اتر جناچ پر جلے کے گوال پوکھر میں یہاں سترہ اکتوبر کو جو ہے ریلی نکالی گئی ہے ازرائیلی حکومت کو لے کر اس کے ازرائیلی حکومت کے خلاف جو ہے نکالی گئی ہے کہ مظلوموں پر جو ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں کے اس کے خلاف جو ہے نکالی گئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کو لائیف تصویر دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو کافی روی دیکھون تو آپ کو لائم پشی نہیں کرے آپ کو شکتے ہیں dat وہ کافی ہوں آپ کو شکتے ہیں آپ کو شکتے ہیں آپ کو شکتے ہیں دیکھئے تھوڑا کڑی با جائیے اس پر کیا کہیں گے یہ سب سارے دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پر اسرائیل کے ظلم کے خلاف فلسطینی مظلوموں پر ظلم بند ہونا چاہیے اسی لئے ہم لوگ جو ہے تمام گوالپوکر کے لوگ آج یہاں اکٹا ہو کے دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم بہرحال ظلم کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں ہم لوگ مظلوموں کے ساتھ ہیں تمام گوالپوکر والے بلکہ ہندوستان والے ظالموں کے خلاف ہیں بس اسی مقصد کے تحت ہم لوگ مظلوموں کے آواز بننے کے لئے یہاں پہ آج جمع ہوئے تھے پروٹیسٹ کیے تھے مانگ کچھ بھی نے مانگ وہی کہ ظلم بند ہونا چاہیے اسرائیل کا جو خونی پنجا ہے اس کو سمیٹھنا چاہیے اسرائیل کو اسرائیل کے جو حمایتی ہے ان حمایتیوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے اسرائیل کے حمایتیوں کے آنکھیں بند ہیں ان کو آنکھیں کھولنا چاہیے فلسطین کے مظلوموں کو دیکھنا چاہیے ماسوموں کو دیکھنا چاہیے اور فلسطین کے بزرگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح بے گھر ہو گئے تمام ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے بھارت کے پرائیل منسٹر کو کیا پیغام پہنچانا چاہیے اس طرح کا کیا مطلب روپ ہونا چاہیے یا پھر آؤ اس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ کسی ڈیاست کی مانگ ہمیشہ کیا ہے ہمارے بھارت نے تو ہمارے موجودہ پردان منطری کو بھی اس اسی پر قائم رہنا چاہیے دیکھیں ہماس ایک تنظیم ہے جو جس تنظیم کو انٹرنیشنل کے دنیا میں انہیں ترریس گھوشت کر کے رکھا ہے کہ یہ ایک ترریزم ہے لیکن اصل میں ہم لوگ کیا دیکھ پا رہے وہ ترریس ہے یا کچھ بھی ہیں وہ ان کے جگہ میں ہیں لیکن انہوں نے جو روکیٹ داگے ہیں کس وجہ سے داگے ہیں اس چیز کو کوئی کھلاسہ نہیں کرتے ہیں کہ روکیٹ کس لیے داگا گیا ہے روکیٹ اس لیے داگا گیا ہے کیونکہ ان لوگوں کو مجبور کیا جا رہا تھا فلسطین کے اوپر آئے دن جلم کیا جا رہا تھا فلسطین اگر چھوپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی ان لوگوں کو مارا جا رہا تھا مار کر بھگایا جا رہا ہے پہلے ان لوگوں کے اوپر تصدد کیا جا رہے ہیں جب وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں تو ان کے جمین کو کب جا کر اسرائیلیوں کو دیا جا رہا تھا جس کے وجہ سے حماس ایک سینہ دل ہے وہ ایک فوج ہے جو فلسطین کے سمرتھن میں انہوں نے بمبنگ کیا ہے بمبنگ کا ہم جو ہیں انہوں نے اسرائیل کے اوپر جو بمبنگ کیا ہے جو روکیٹ داگے ہیں وہ گلت کیا ہے اس چیز کے ہم خلاف ہے کیونکہ انہوں نے جو بم داگے ہیں وہاں پر بھی عام جنتہ کے موت ہوئے ہیں عام جو بم جو آسمان سے گرتے ہیں اس وقت یہ دیکھ کر نہیں گرتے ہیں کون فوج کے اوپر گرتے ہیں اور کون عام پبلک کے اوپر گرتے ہیں وہاں پر ہر کسی کو مارا گیا ہے اسرائیل کے کسی بھی اگر بجروق بیقتی کو جو جنگ کے ساتھ کسی کوئی تعلق نہیں ہے وہ لوگ اسرائیل جب مجبور کیے ہیں تب جا کر حماس مجبور ہوکے بمبنگ کیے ہیں اور بمبنگ کرنے کے وجہ سے کچھ اسرائیلی بھی مارے گئے ہیں اس کا بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں لیکن فلسطین کو جس طرح سے آئے دن دخل کرتے ہیں پہلے فلسطین جو ہے تقریباً چوالیس پرتیسط تھا ابھی جو ہے فلسطین صرف جو ہے دس پرتیسط میں آگئے ہیں پورا جمین اسرائیل کب جا کر کے رکھ لیا ہے اسرائیل اپنا دیش کے اندر کر کے سیمہ بنا کے رکھ دیا ہے اور فلسطینیوں کو بہت سارے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے فلسطینیوں کو سب سے پہلے ہاتھیار جو ہیں ان کو رکھنے نہیں دیا جا رہا ہے فلسطین اسرائیل کے محتاج بن کر اسرائیل فلسطینیوں کو گلام بنا کر رکھا ہے ایک طور سے کر دیکھا جائے اور فلسطین حق کے لیے جب بول رہے ہیں کہ یہ جمین ہمارا ہے تو پورا انٹرنیشنل دنیا جتنے بھی انٹی مسلم دنیا کہتے ہیں جسے ہم لوگ کیا کہیں گے جو ایک تنظیم ہے جیسے کہ امریکہ فرانس جیسے دیش سمرتن کرتے ہیں اسرائیل کو وہ کہتے ہیں دیکھئے یہ فلسطین کے سمرتن میں جو فوج ہے یہ آتنگباد ہے آتنگباد کیوں بنا ہے اگر وہ حملہ کیا ہے کیوں کیا ہے اسٹیج پر دھیان دینا جروری ہے اور ہم لوگ فلسطین کے مانگ کرتے ہیں فلسطین کے لیے آجاد فلسطین کے لیے مانگ کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں فلسطین میں بھی ایک الگ سرکار ہو وہاں پر بھی سینہ ہو فلسطینیوں کا اپنا جو ہے جو ڈیسری سسٹم ہو وہاں پر اسرائیلیوں کے گلامی نہ کرنا پڑے یہ ہی ہمارا مانگ ہے سردم بھائی ایک سوال آپ سے ہے کیا کہیں گے پورے ہندوستان میں بہت کم ایسے پولیٹیکل چہرے ہیں جو کھل کر اس چیز کو لے کر بات کر رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے سر کھل کر کس طرح میں بات کر رہے ہیں جو بھی دیش فلسطین کے حق کے لیے بات کرتے ہیں فلسطین ایک الگ ریاست اور آجاد ریاست کے مانگ کرتے ہیں ہم ان تمام نیتاؤں کے ساتھ ہیں ان تمام لیڈروں کے ساتھ ہے چاہے وہ انٹرنیشنل ہو ہمارے ہندوستانی نیشنلیزم میں ہو یا پھر ہمارے لوکل میں کوئی بھی ہو ہم ان کے ساتھ ہیں چاہے ہیں سر جو فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں اسرائیل کے طور سے اور انٹرنیشنل دیش جیسے پاور سپر پاور دیش امریکہ حماس کو جو ایک آدمبادی کے طرح سے دیکھتے ہیں دراصل میں یہ کہوں گا کہ مسلم کنٹریز جتنے بھی ہے وہاں کے جتنے بھی جس طرح سے پی ایم ہیں سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے اور اس کے لیے مکمل کوشش کرنا چاہیے لیکن کرتا کچھ نہیں ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ ملے اور کچھ ریجولیشن پاس کرے کہ اس سلسلے میں یہ کیا جائے سبوں سے ملا جائے یا ان کے لیے کچھ اسٹیپ اور ایجنٹہ نکالا جائے اس کے بعد ہی اس پہ کچھ ہو سکتا ہے اثر ہو سکتا ہے اور میں تو انجوموں نے فروغے اردو ادب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے گوال پکھر پہ اس طرح کی ساندار فلسطین کے لیے پروگرام انقاد کیے ان کے لیے میں کئی تنجیمیں ہیں کئی تنجیمیں ہیں نسف کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور انہوں نے بہت ساندار کے اور کرنا بھی چاہیے اس سلسلے میں میں تو یہی کہوں گا ان سبوں کے لیے کہ یہ الگ بات کے خاموس کھرے رہتے ہیں یہ الگ بات کے خاموس کھرے رہتے ہیں لیکن جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں اور ایسے درویسوں سے ملتا ہے ہمارا سجرا کہ جن کے ٹھوکر میں کہہ کے تاج پڑے رہتے ہیں کہ اب آدھے ہیں کہ اب آدھے ہیں